بسم اللہ الرحیم سیدنا و نبینا مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہرہ اللہ اسلام علیہ وآلہ اللہ لاؤسیما بقیت اللہ فی الارغین روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اللذی بے بقائه بقیت الدنیا و بیمنہ رزق الورا و بیوجودہ ثبتت الارض و السما و بہی یملع اللہ الارض و عدلا و قسطا بعدما ملیت ظلم و جورا و لعنت الدائمت و لا اعدائی ملا یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر اما بعد فقد نقلا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انہو انہو قال ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ و افضل شہور و لیالی ہے افضل لیالی و سعاتہو افضل سعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی ہادہ الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکنہو ارغدکا توعا و تمتعہو فیہا طویلہ صلواتکا اللہم کلی اللہم کلی اللہم حضیان مطرم مائے ممارک رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا صرف چند دن رہ گئے ہیں رحمتوں اور برکتوں والا مہینات اور یہ وہ مہینات جس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں بیار و ننوار کی ایک روایت ہے نقل کی جاتی ہے کہ اِنَّا عباب السماح تفتحو فی اول لیلت منہو کہ من شہر رمضان کہ پہلی رمضان کی جو شب ہے اس شب میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تفتحو وَلَا تُغْلَقُوا اِلَا آخرِ لَيْلَةٍ مِنْهُمْ اور یہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ آخری رات آ جاتی ہے تو مسلسل جب آسمان کے دروازے کھول گئے ہیں کھول دیے گئے ہیں تو یقیناً آسمانوں سے بارشیں ہیں اور وہ بارش کیا ہے کہ جس میں خدبے میں بشارہ کیا مشہور اور معروف خدبہ سنتے رہتے ہیں تبرکن اس کو سرنامہ کلام قرار دیا شیخ صدوق علی الرحمہ نے اپنے کتاب عمالی صدوق میں اس کو نقل کیا ہے عباس قمیل نے بھی نقل کیا اس کو رابی اس کے امیر الممنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اور جو خدبہ دیا ہے کہ ایک روز رسول نے ہم سے خدبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے اے لوگوں کہ اقبال تمہیں طرف ایک مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ برکت کے ساتھ ہے رحمت کے ساتھ ہے مغفرت کے ساتھ یہاں یہ قرینہ بن سکتا ہے کہ برکت کے ساتھ ہے مہینہ تو وہ جو آسمان کے دروازے کھلے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو ان آسمان کے دروازے کھولنے سے کیا کس چیز کی بارش ہو رہی ہے تو برکتوں کی بارش رحمتوں کی اور مغفرت کی بارش مسلسل خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ پرس نہیں ہیں اس ماہ مبارک کے بارے میں چونکہ ہمیں علم نہیں ہے لہٰذا ہمارے لئے ٹینشن ہو جاتی ہے مازل بعض وقت جب شروع چھویں کہ یہ رمضان اب مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان تو اس میں روزہ رکھنا پڑے گا لیکن اس پر کتنی انعیات ہیں یہ ہمیں علم نہیں اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم چاہیں گے کہ پورا سال رمضان ہے اس کے برکات جو آثار ہے ماہ مبارک رمضان اس کے آثار کچھ اشارہ کیا گیا ہے روایات لیکن اس پر کتنی انعیاتیں ہیں اس ماہ مبارک میں خدا بندہ مطال کی طرف سے جو بندے پر مسلسل انعیتیں برس رہی ہیں کہ ہمیں اگر اس کا علم ہو جائے تو ہم چاہیں گے کہ پورا سال رمضان رہے یہ میں اس کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایک روایت ہے اور یہ روایت کتابوں میں نقل ہے اور نقل کی ہے یہ روایت اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لَوْ يَعْلَمُ الْعَبْدُ مَا فِي رَمَضَان کہ اگر بندے کو عبد کو معلوم ہو جائے کہ مَا فِي رَمَضَان رمضان میں کیا چیز ہے مَای مَبَارِكِ رَمَضَان میں خدا مَنَ مُطْعَان نے کیا چیز قرار دیا ہے تو لَوَدَّ أَيْيَكُونَا رَمَضَان اَسْسَنَا تو وہ چاہے گا وہ خوش ہوگا اس بات کو پسند کرے گا کہ پورا سال جائے اور رمضان رہے تو ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس رمضان میں ہے کیا لیکن برحال کچھ اشارے کیے گئے ہیں روایات میں اور جو ہم تک پہنچی ہیں بہت سی روایات ہم تک نہیں پہنچی اگر آپ دیکھیں اسی خدمے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انفاس حکم فی ہے تسبیح کہ اس ماہ مبارک میں تمہارا جو سانس لینا ہے جو ان کے انسان کی اختیار میں نہیں ہے اس اختیار میں نہیں ہونے واقع کے باوجود بھی خدا نے اس کو تسبیح قرار دیا یہ جب بڑھتے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ کی تسبیح یعنی یہ ہم جو سانس لینے ہی غیر اختیاری فیل ہے ہمیں معلوم نہیں کتنے سانس لینے ہیں سو رہے ہیں تو سانس لینے ہیں اٹھ رہے ہیں سانس لینے باتیں کر رہے ہیں سانس لینے ہیں یہ ماہ فی رمضان یہ اشارہ ہے کہ خدا نے اس ماہ مبارک رمضان کی ہر گھڑی کو یعنی جس میں تم سانس لیتے ہو اس سانس کو تمہارے لیے تسبیح کا ثواب قرار دیا یہ ہے ماہ فی رمضان یہ تو صرف ایک تسبیح کی طرف اشارہ ہوا وَنَوْ مُقُمْ فِي عبادت تمہارا یہاں اس میں سونا جو ہے وہ تمہارے لیے عبادت ہے تو برکتو اور رحمتو والا مہینہ ہے یہ مہینہ گزر گیا ہے تقریبا برکت لفظ جو برکت ہے آثار ہے مہینہ مبارک رمضان اس کا ایک اثر یہ مہینہ برکت کا ہے برکت کہتے کسے ہیں برکت بے رے کاف اس کا مادہ ہے اسی سے ہے برکت تبارکہ و تعالی اسی سے ہے مبارک یا مبارکت یا سارے مادے یعنی سارے جو مستقات ہیں اسی مادے سے نکلے ہیں بے رے کاف سے برحل تفسیر مفسرین اس پر بحث کی ہے کہ برکت کا مانا و مفہوم کیا ہے کہتے کسے ہیں برکت تو صاحب مواہب الرحمن نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ البرکت ثبوت الخیر چاہے لغت میں جو اس کا مانا ہے نا لغاوی مانا ہے وہ ہے انمو بڑھنا زیادتی کسی چیز کا زیادہ ہونا کسی چیز کا نشونمہ پانا بڑھنا زیادہ ہونا اس کو کہتے ہیں برکت ہوں انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ ہے کہ ثبوت الخیر و استقرار ہو و زیادت ہو کہ کسی چیز کی جو خیر ہے کسی چیز میں جو خوبی ہے خیر ہے اس خیر کا جاری رہنا ثابت رہنا مستمر رہنا زیادہ ہونا ہی کو برکت کہتے ہیں پانی کی ایک خوبی ہے مثلا کہ پانی کیا ہے وہ سہراب کرتا ہے پیاس کو بجاتا ہے تو اس میں برکت کیا ہے یہ پانی ہر ایک کو مثلا سہراب کرے اس کی زیادتی یہ اس میں برکت ہو جائے گی اچھا مثلا کھانے کی خوبی ہے کھانے میں ایک کھانا جو انسان کھاتا ہے حلال غزہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے اور وہ خیر کیا ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھرتا ہے یہ سہر کرتا ہے انسان کے جسم میں خون پیدا کرتا ہے مثلا تو اس کے اندر کی خوبی اب یہ زیادہ ہو یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں تو یہ کھانے میں برکت ہے اب آپ اپنے گھر میں مجلس پڑھتے ہیں مجلس کرتے ہیں یا کوئی پررام کرتے ہیں تو وہاں آپ نے اتام اتام مومنین کا مندبس کیا ہے تو اس کھانے میں برکت کیا ہوگی کہ بھی جتنے بھی آپ نے مدعو کیے ہیں لوگوں کو دعوت دی ہے لوگوں کو بلائیا ہے وہ کھانے کی خوبی یہ ہے کہ سب کا پیٹ بھر جائے وہ تمام کا اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ کھانے میں برکت ہے کہ یہ ہے اس سمرار وہ ثبوت اس خیر کا باقی لینا اور زیادہ ہونا بڑھنا یہ ہے مثلاً آپ کے کھانے میں برکت اسی طرح ایک وقت میں برکت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے پاس ٹائم کم ہے کام زیادہ ہیں تو اس وقت میں برکت کیا ہوگی کہ جتنا آپ کے پاس کم ٹائم ہے اس میں سارے کام ہو جائیں تو یہ برکت ہے وقت کے اندر برکت ہے آزیان تو یہ سب چیزیں برکت میں زمن میں آتی ہیں بہت سی چیزیں برکت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے مسادق کو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں اور احادیث میں کہ برکت کے مسادق یہ چیز برکت یہ چیز بابرکت یہ چیز مبارک قرآن کے بارے میں ہے کہ انہا انزلنا ہوں انہا انزلنا ہوں مبارکن کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے نازل کیا ہے یہ کتاب کتاب مبارک ہے بابرکت کتاب انہا انزلنا ہوں فی لیلت مبارکت تو قرآن بابرکت اور مبارک اور قرآن جس رات نازل کیا گیا وہ رات بھی بابرکت لیلت مبارکت کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک لیلہ مبارکہ میں شب شب مبارک ہے اس میں تو لیلت القدر بھی مبارک ہوگئی اور عزیزہ نمترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَجَعْلَنِي مُبَارَكَ عَيْنَ مَا كُنْتُو انہی عبداللہ آتانی الكتاب وَجَعْلَنِي مُبَارَكَ عَيْنَ مَا كُنْتُو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں خدا نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے مبارک قرار دیا بابرکت قرار دیا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مبارک ہے بابرکت ہے تو قرآن برکت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہو سکتے ہیں تو جو فقر حضرت عیسیٰ ہیں محمد وعالی محمد یقیناً وہ بھی مبارک ہے اللہ علیہ السلام وہ بھی جو ہیں وہ مبارک ہیں اور ایک لقب بھی ہے جناب فاطمہ تزارہ سلام علیہ السلام کہ مبارکہ ہے تو آپ کی ہستی جو ہے مبارک ہے اور ایک روایت بھی ہے آپ سنتے رہتے ہیں بارال تبرکن و تعمومن اصول کافی کی روایت ہے مبارک کے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیم رضا علیہ السلام کی جو اولاد کافی عرصے چھالیس سنتالیس سال ہو گئے تھے اولاد نہیں تھے لوگ تانیوی دیتے تھے کہ آپ تو خدا نہ قصد بھی اولاد ہیں نسل امامت آپ کے بعد تو ختم ہو جائے گی لوگ متوقف ہو گئے تھے لیکن آپ فرماتے تھے کہ نہیں خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے گا تو ایک ہی ان کا بیٹا تھا امام محمد تقی علیہ السلام تو اللہ مسلم اسی سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی نسل چلی اور امام قصد وہیں سے چلا ہے تو جب ان کی بلادت بھی امام محمد تقی علیہ السلام تو اس وقت آپ نے فرمایا اصول کافی کی روایت حاضل مولود اللذی لم یولد مولود اعظم برکتا علیہ سیتنا منو کہنے ازیاد یہ امام محمد تقی علیہ السلام پچیس سال عمر ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ حاضل مولود یہ وہ مولود ہے یہ دیکھیں معصم کی الفاظیں یہ میں سے ترجمہ کر رہا ہوں اللذی لم یولد مولود یہ ایسا مولود ہے کہ ایسا مولود ہے کہ اس سے بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کی برکت عظیم ہے بابرکت ہے یہ کس کے لئے ہمارے شیعوں کے لئے تو امام محمد تقیب مولود بابرکت ہے اور عظیم برکت ہے امام کی الفاظ ہیں یعنی اس سے بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا ہے اب یہ امام علیہ السلام خود ہی جانتے ہیں کہ ان کا کیا مراد ہے کیسے لیکن برحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں زمانے میں امام محمد تقیب پیدا ہوئے اس شیعوں کے لئے ان کا وجود بابرکت ہے جو شیعہ متوقف ہو گئے تھے امام محمد کے سسلم میں لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی تو اسے شیعوں پھر آپ کی امام کے قائل ہوئے اور اس کے بعد بارہ امام ی تک ماننے لگے اور بھی ان کے وجود برحال ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے معمون کے دربار میں جب آپ کے مناظرے ہوتے تھے سوال جواب تو آپ چھ سات سال عمر مبارک سوال دیتے تھے جوابات دیتے تھے ایک نشست میں بیس بیس ہزار سوالوں کے جواب دی نقل کیا جاتا ہے ہزار سوالوں کے جواب آتا ہے تو یہ بابرکت نہیں ہے تو پھر کیا یہ اس شیون کے لئے ایسا مولود بابرکت پیدا ہی نہیں ہوا تو امام محمد تقی بابرکت عزیر مطرم تو قرآن بابرکت آئیم علیہ السلام کا وجود مبارک بابرکت عزیر مطرم یہ مہینہ بابرکت یہ برکتیں مسلسل آسمان سے برس رہی ہیں آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے لیکن یہ برکت ہے کہاں آسمان سے تو برس رہی ہیں کہاں ٹھہری بھی تو عزیر مطرم ایک برکت ایک جگہ پر ٹھہری بھی ہے اب ہمیں اس جگہ کو تلاش کرنا ہے کہ جگہ ہے کہاں اللہ کی برکتیں ٹھہری بھی ہیں تو اس کے لئے پھر زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہ الحلم وعصول الکرم وقادت الامم وعولیان نعم وعناسر عبرار ودعائم العقیار وساسط العباد وارکان البلاد اور اس کے بعد ہے السلام علی محال معرفت اللہ ومساکن برکت اللہ میرا سلام اے اہل بیت نبوہ جو آپ موضع رسالت ہیں رسالت کی جگہ ہیں ومختلف الملائکہ آپ وہ حسنی آئیں کہ جہاں ملائکہ آتے ہیں وعناسر الابرار آپ جو نیک کار ہیں ان کے اناثر ہیں وعبواب الیمان آپ ایمان کے دروازے ہیں یہ لمبے چوڑے فقرات کے بعد وہاں ایک جملہ یہ ہے میرا السلام ہو دیکھیں وہ نکتہ کہاں برکت ٹھہری ہوئی ہے السلام علی محال معرفت اللہ معرفت اللہ محال کہتے ہیں محل کی جمع محل محال محل محل جہاں بلول جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں رہتے ہیں محل تو محل معرفت اللہ کون ہے محل محل معرفت اللہ یعنی اللہ معرفت کی جو وہ آل محمد علیہ السلام یہاں معرفت آپ کو کہیں ملی گی تو آل محمد علی علی السلام پر کی معرفت اللہ محل معرفت اللہ اللہ کی معرفت کہ محل محمد والے محمد علیہ السلام ہے اور یہ ہے جملہ وَمَسَاقِنِ بَرَكَتِ اللَّهِ مَسَاقِن مَسَاقِن جمع ہے مَسْقَن کی اور مَسْقَن ٹھہرنے کی جگہ ہے مَسْقَن سکون سے نکلا ہے سکونت جائے سکونت کو کہتے ہیں مَسْقَن اس کی جگمہ ہے مَسَاقِن اور یہ ہے السلام وَعَلَى مَسَاقِن بَرَكَتِ اللَّهِ یعنی برکت اللہ اللہ کی برکتیں یہ جو مہینہ ہے برکت کا مہینہ آسمان سے جو برکتوں کی نازل ہے نزول ہے یہ برکتیں ٹھہری بھی ہیں جگہ اس کی جائے سکونت کون ہے مَسَاقِن برکت اللہ محمد والے محمد علیہ السلام مَسَاقِن یہاں یہ ہے مَسَاقِن مَسَاقِن یعنی ٹھہرنے کی جگہ تو مَسَاقِنِ برکت اللہ محمد والے محمد ہے اللہ کی برکتیں یہاں ٹھہری مہزیں اب ہمیں برکت دینے تو یہاں سے لینے پڑھے گی کہیں نہیں ملے گی برکت یہ مہینہ برکتوں کا مسلسل برکتوں کی ناز بارش ہے نزول برکت ہے لیکن یہ سب کی سب نزول برکت ایک جگہ ٹھہری مہزیں وہ ہے محمد والے مہینہ بھی ایک مسکن برکت اللہ ہے جس کے پاس ساری برکتیں ٹھہری ہوئیں تو ہم کب فیضیاب ہو سکتے ہیں صحیح سے کب برکت اللہ سے فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا ان سے ارتباط ہوگا لنک ہوگا ارتباط ہوگا توصل اگر ولی خدا اور حجت خدا سے توصل نہ ہو یہ فیض ہم تک نہیں پہنسکتا ان سے اگر ارتباط اور لنک نہ ہو یہ فیض نہیں پہنسکتا یہ رحمتیں اور مغفرتیں اور برکتیں نہیں پہنسکتے کیونکہ مساکر برکت اللہ یہ ہے یہاں ساری برکتیں ٹھہری ہیں تو آج کی حد تک یہ ہے میں چاہ رہا تھا کہ ایک فقی مسئلہ بھی جو ہے فقی کچھ مسئلہ نہیں ہے بھی اس پر ڈسکس ڈسکس کیا جائے تو برحال ایک اثر اس مہینے کا آیا ہے برکت اور عائمہ علیہ السلام کا باوجود وجود ہے مقدس باورکت ہے ان کی اقوال ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہیں اور برکت کا سبب ہیں فقی مسائل برحال آپ لوگ تو سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کافی ماشاءاللہ سے وارد ہیں فق میں میں ہی چاہ رہا تھے کہ قائدہ آپ کی خدمت میں جو میں نے کچھ سیکھا ہے تو آپ کی خدمت میں ارز کروں کام کی یہ چیز ہے فائدہ مند ہے برحال فقہ نے اس پر بیعث کی ہے وہ ہے قائدہ تحارت دیکھیں یہ بیعث یہ بیعثے علم اصول فق میں ہوتی ہے آپ کے علم میں ایک فق ہے ایک اصول فق ہے فقی اپنے لئے کوئی اصول بناتا ہے اصول کو مرتب کرتا ہے دلیلوں سے ثابت کرتا ہے اور اصول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیل نہ ملے تو پھر اصول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس سے مسئلے کو حل کیا جائیتا ہے تو اس میں سے ایک قائدہ تحارت ہے اور ایک روایت ہے دو روایت آپ کی خدمت میں شیخ صدوق نے رمل مرسلہ ہے روایت ہے صدوق کی اور وہ ہیں چھٹے امامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں دو قسم کے الفاظ ملے ہیں ایک ایک کلو شئن نظیف حتی تالم انہو قدر یا دوسری روایت میں ہے کہ کلو شئن تاہر حتی تالم انہو قدر قدر کا مطلب یہ ہے نجس کہ کلو شئن نظیف ہر چیز تمہارے لئے نظیف ہے پاک ہے یا کلو شئن لکا تاہر ہر چیز تمہارے لئے تاہر پاک ہے اچھا بھی کب تک پاک ہے حتی تالم انہو قدر یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ نجس ہے قدر تو اب وہ چیز پاک نہیں ہوگی یعنی اس کو تم پاک شمار نہیں کر سکتے جہاں علم اور یقین آ گیا وہاں یہ قائدہ جاری نہیں ہوگا یہ قائدہ تارت شک کی صورت میں جاری ہوگا اب آپ کو مثلاً یہاں میں گزرا گلی کے پاس سے وہ چھیٹ پڑی میرے پاک یہ کہیں سے اوپر سے پانی آیا اور میرے کپڑے بھی گرا اب مجھے نماز پڑھنی ہے اب مجھے معلوم نہیں یہ پاک ہے نجس ہے تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کلو شئن لکا تاہر یا کلو شئن لکا نظیف نظیف ہے پاک ہے تاہر جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو جائے مجھے علم تو نہیں ہے نا ہاں مجھے اگر علم ہو جائے یہ قیناً یہ پشاو ہے تو پھر میں یہ قائدہ تارت کو جاری نہیں کر سکتا پھر میں اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن میں نجس ہوگا لیکن شک کی صورت میں کیا ہے کلو شئن لکا تاہر ہر چیز تمہارے لئے پاک ہر چیز تمہارے لئے نظیف ہے یہاں تک کہ تمہیں قضارت کا علم ہو جائے آپ ہوتل میں گئے ہیں مثلا اب چاہے پینا چاہ رہے ہیں جو چاہے اگر وہ پیالی اگر پاک ہے تو پھر اس میں جو چاہے ہوگی وہ ہم پی سکتے ہیں اگر نجس ہے اس میں جو چاہے ڈالی جائے گی وہ بھی نجس ہو جائے گی نجس ہی اس کو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں یہاں قائدہ تارت جاری ہو جائے گا معلوم نہیں ہمیں کہ پاک ہے یا نجس ہے اب تو کلو شئن لکا تاہر ہر چیز تمہارے لئے پاک ہے بعض اوقات آپ جو ہے وہ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں گاڑی چل رہی ہوتی ہے گاڑی سے جو ہے وہاں کوئی پانی پڑھا ہوا ہے اور گاڑی وہاں سے گزری وہاں سے چیٹ آپ کے کپڑے پہ اب پتہ نہیں ہے وہاں کونسی کیسا پانی ہے کیا ہے شک کی صورت اگر ہے دیکھیں شک کا مطلب یہاں کلو شئن لکا یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے نجس اس میں تین چیزیں ہیں پرحال آپ لوگ بزرگ ہیں تھوڑا سا تذکرن کہ کچھ چیزیں جو ہیں دیکھیں ایک شک ہے ایک یقین ہے ایک گمان ہے ایک وہم ہے یا احتمال ہے احتمنان بھی ہے توضیل مسائل میں آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو یقین تو ہنڈر پرسنٹ ہے یقین اور علم ہنڈر پرسنٹ یہ پاک ہے مجھے یقین کوئی شک نہیں ذرا ہو یا مجھے یقین جس کا ہنڈر پرسن ذرا برابری شک نہیں یہ ہے علم اور یقین اچھا احتمنان اس کو قط بھی کہتے ہیں اور ایک ہے ہمارے پاس شک شک پچاس پچاس ہے ایک ہے ہمارے پاس گمان گمان زیادہ رجحان جس کا ہو اس کو کہتے ہیں گمان ستر ساٹھ اسی نوے اچھا جو گمان کے مقابل میں آئے گا نا بس یہ کہتے ہیں ساٹھ ادھر رہے ہیں تو وہاں چالیس ہے کوئی ساٹھ فیصد میرا خیال یہ ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے چالیس فیصد نجاست ہے نا وہ جو طرف ہے خیال اس کو کہیں گے احتمال وہم بھی کہتے ہیں احتمال لیکن ساٹھ فیصد ستر فیصد یہ ہوگا گمان اچھا یہ جو قائدہ طہرت ہے اچھا ایک اتمنان بھی ہے اتمنان آغای سستانی کے نگزیر آغای خوئی کے نظیر بھی ظاہرہ نہیں یہ یقین اور اتمنان کا حکم ایک ہی ہے لیکن اتمنان یقین نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اچھا اتمنان سمجھ لیں اب انٹی ایٹ نائنٹی نائن اس طرح جو خیال ہوتا ہے نا آپ کو بالکل ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن کافی آپ کا رجان زیادہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی سیون یہ ہوگا اتمنان تو آغای سستانی اور آغای خوئی کے نظیر اتمنان اور یقین کا حکم ایک ہی ہے اب قائدہ طہرت کیا کہہ رہا تھا کہ ہر چیز تمہارے لئے تاہر ہے پاک ہے اس کو پاک سمجھو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو اچھا اگر مجھے گمان ہو جائے تو میں اس کو پاک سمجھوں گا یا نہیں کہوں گا مجھے گمان ہے کہ نجیس آئے اسی فیصد میرا خیال ہے کہ میرا یہ کپڑا نجیس ہو گیا تو قائدہ طہرت جاری ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں جاری ہوگا کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے علم نہیں ہے اتمنان نہیں ہے اگر گمان بھی ہے کہ نجیس ہے تو تب بھی قائدہ طہرت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں ہمیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بہت سے دیکھو اپلائی ہوتا ہے مثلا آپ باچروم میں ہم گئے اب وہ وہاں سے چھیٹ پڑی ٹھیک ہے؟ اب یہ چھیٹ پاک ہے نجیس ہے کیا ملو غیر عام طور پر جہاں لوٹا رکھا ہوتا ہے وہ تو پانی گر رہا ہے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے بعد اگر آگے سے کئی سی چھیٹ پڑی ہے کئی سی چھیٹ پڑی ہے واش روم ہے احتمال نجاست کو تو ہے لیکن یقین نہیں ہے علم نہیں ہے اتمنان نہیں ہے جب تک علم اور اتمنان نہ ہو گمان بھی ہو تو کلو شہن لکا طائر قائدہ طہرت کہتا ہے کہ اس کو پاک سمجھ اب آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی کراچی میں پانی کہا ہاتا ہے پانی نہیں ہے تو ہر وقت دھوئے جا رہے ہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ شک کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلو شہن لکا طائر ہر چیز تمہارے لیے طائر قرار دی ہے یہ شریعت شریعت سہلہ ہے یہ سہولت کے لیے ہے آسانی کے لیے ہے جو ہے بندگان خدا کے لیے خدا بندگان مطال کی طرف سے کہ اس کو جب تک کہ تمہیں نجاست کا علم اور اتمنان نہ ہو جائے اس کو پاک سمجھ اور ہر جگہ یہ قائدہ کام آنے والا ہے تو اس کا لباب یہی ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے طاہر ہے جب تک کہ تمہیں اس کا نجاست کا علم ہو کل انشاءاللہ کوئی اور قائدہ بیان کریں گے لیکن ہم نے میں بتا دیا کہ یہ قائدہ اس وقت تک جاری ہوتا ہے جب تک شک ہو یا گمان بھی ہے تب تک جو ہے اس کا قائدہ کا فائدہ ہے اگر شک اور گمان نہ ہو علم ہو تو اس صورت میں یہ قائدہ جاری نہیں ہوگا اچھا دیکھیں علم کی بھی دو قسم ہیں علم کی دو قسم ہیں ایک علم علم اجمالی ہے ایک علم تفصیلی ہے مثلا یہ دو برطن ہے ایک برطن یہ ایک برطن یہ اور یہ میرا لباس ہے مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی اس برطن میں یا اس برطن میں یا اس میری لباس میں خون کا قطرہ گرا ہے نجیس ہے لیکن معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے لیکن علم تو ہے کہ نجاست تو گئی رہی ہے اس بات کا ہم علم ہے کہ ایک نجیس ہے لیکن اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ وہ نجیس ہے یا وہ نجیس ہے یا یہ نجیس ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ انہیں یہی نجیس ہے تو یہ ہوگا علم تفصیلی مجھے پتا چل گیا نا اور اس کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ تو پاک ہے یہ بھی پاک ہے لیکن یہاں علم ہمارے پاس علم تو ہے میرے پاس لیکن علم علم میں اجمالی ہے تفصیلی نہیں اچھا اب یہاں سوال ہے میرا میں اس کو دیکھوں فقط اسی کو دیکھوں تو مجھے شک ہے یا نہیں اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ خون اس میں گراؤ ہو سکتا ہے کہ خون اس میں نہ گراؤ تو قائدہ تحرہ جاری کر سکتا ہوں کیونکہ قائدہ تحرہ کا مطلب کیا تھا کلو شین لکا طاہر کلو شین نظیف ہر چیز تمہارے لئے پاک ہے جب تک کہ تمہیں علم اور اتمنان نہ ہوتا ہے مجھے علم اور اتمنان تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں گراؤ پیشا ہو سکتا ہے کہ اس میں گراؤ تو قائدہ تحرہ کی جگہ تو ہے نا یہ کیونکہ شک ہے پاک میں اور نجاست میں تو امام نے کیا فرمایا پاک سمجھا اچھ آپ آجائی اس برطن میں اس میں میں دیکھوں اسی کو دیکھوں تو مجھے شک ہے نا ہو سکتا ہے کہ نجاست ہو ہو سکتا ہے کہ نجاست ہو یہاں گراؤ یہ پاک ہو تو قائدہ تحرہ جاری ہوگا نہیں ہوگا جگہ تو بنتی ہے نا اچھ آپ اس میں اس لباس میں آجائی آپ مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پشاب یا خون کا قدرہ اسے میں گراؤ ہو ہو سکتا ہے اس میں گراؤ ہو سکتا ہے تو یہاں بھی شک ہے تو کل و شاہن لکھا تھا نظیف جب شک ہے تمہیں تو ہر چیز تمہارے لئے پاک ہے تو قائدہ تحرہ جاری ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں یہاں یہی ہے یہ اس سسنائی وڑھا ہے یہاں قائدہ تحرہ نہ اس میں جاری ہوگا نہ اس میں نہ اس میں کیوں کیونکہ مجھے یہاں علم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تو قط ان نجیس ہے اب مگر فرض کریں میں نے اس میں قائدہ تحرہ جاری کیا اور اس میں پانی پی لیا اس کو پاک سمجھتے ہوئے اچھا بھے اس میں جاری کیا اس کو پاک سمجھتے ہوئے اس کو بھی میں نے استعمال کر لیا اس میں قائدہ جاری کیا اس کو بھی استعمال کر لیا تو پھر میرا وہ علم کہاں گیا کہ ان میں سے کوئی ایک نجیس ہے وہ علم تو باقی ہے تو یہاں قائدہ تحرط کی گنجائش نہیں ہے چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی ہو اب دیکھیں مثلا یہ اور مسئلہ آتے ہیں مثلا ایک لباس آپ کا نجیس تھا اور وہ چار پانٹ لباسوں میں مکس ہو گیا مخلوط ہو گیا پتہ نہیں چلا کہ کون سا نجیس ہے اب آپ کو نماز پڑھنی ہے علماری میں جہاں آپ کے کپڑے تھے آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک کپڑا جو ہے نا میرا نجیس ہے اور اس میں مل گیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے دس کپڑے ہیں تو ان دس کے دس کپڑوں سے نہ اشتناف کرنا پڑے گا اس میں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہاں اگر کرنا ہے تو ایک کو پاک کر لیجی بس اس کو پاک کر لیجی آپ نے سکتے لیکن وہ جو دس کپڑے ہیں آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ایک نجیس کپڑا ان کے ساتھ مل گیا ہے اب وہ کون سا ہے اب چونکہ علم اجمالی ہے تو لہذا یہاں قائدہ تحرد جاری نہیں ہوگا پس خلاصہ یہ ہے قائدہ تحرد کا کہ قائدہ تحرد شک کی صورت میں جاری ہوتا ہے علم اور اتمنان اگر آجائے کہ یہ چیز نجیس ہو گئی ہے اب چاہے علم علم اجمالی ہو چاہے علم علم تفصیلی ہو وہاں قائدہ تحرد جاری نہیں ہوگا وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین الہی بحق فاطمہ صلی اللہ علیہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وصر المستع دعی فیہا ان تسلی علی محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو بیمارگاہ میں قبول فرما جو حاضر مدلس جو مومنین و ممونات محبان آل محمد جہاں جہاں کئی میں موجود ہیں سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں جو مریض ہیں محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما ہمارے مرحمین کی مغفرت فرما روز قیمت محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما ہماری امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب انسان میں سے قرار ربنا تقبل منا انکا انتا سمین علیم اللہ معجل فی فرج مولانا صاحب الزمان موسیقی